دوستو رمضان میں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو روزے رکھ لے تیس دن روزے رکھ لے نمازوں کی پابندی کر لے تو جس دن رمضان ختم ہوگا اس دن اعلان ہوگا تیرے آج پشلے سارے گناہ معاف کر لیے لیکن چار باتیں سن لو چار باتیں جس کے اندر ہیں اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی جس کے اندر یہ چار باتیں ہیں دوستو اس کو اپنے اندر سے نکال لے ابھی نکال لے رمضان آنے سے پہلے پہلے ایک آپ نے فرمایا نماز میں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن جس نے رشتہ داروں سے توڑ پیدا کیا ہے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے روزے سے بھی کتنے لوگوں رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں کتنے لوگوں سے رشتہ داروں سے کتا تعلق کیا ہوا ہیں اہمی خام خار اسے بھی ہیں رشتہ دار رسنے کی چیز نہیں ہے منالو جو کسی سے ناراض ہے اس کو منالو ورنہ روزے قبول نہیں ہوں گے یاد رکھنا اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے جس کے دل میں کینہ ہے سارا رمضان بھی آجائے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے دل میں کینہ دل میں کینہ کیا ہوتا ہے کینہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کچھ انبن ہو گئی ابھی تو وہ تگڑا ہے اس سے انتقام لے نہیں سکتا دل میں بات رکھی ہوئے کبھی میرے ٹائٹڑے دسانگفر دل میں رکھی ہوئی ہے بات کہ نہیں چھوڑوں گا کبھی انتقام لوں گا اس کو کہتے ہیں کینہ پرور دل میں کینہ رکھنے والا حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ کینہ ہے رمضان بھی اس کے گناہ معاف نہیں کرا سکے گا اس لئے میرے دوستو جس کے بارے میں کینہ رکھا ہے اس کو معاف کر دو کر دیا کر دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ خوش رکھے اور تیسرا فرمایا تیسرا فرمایا جس کے رمضان بھی اس کے گناہ معاف نہیں کرا سکے گا وہ کون ہے وہ جو اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے جس نے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے میرے دوستو ماں باپ بڑی قیمتی دولت ہے اس کی قدر کر لو جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کی قدر کر لو باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی قدر کرو اس دروازہ جنت میں جانا ہے ماں کی قدر کرو ماں کی قدر کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صبح اٹھے صبح اٹھ کے اس نے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا کچھ نہیں کہا کوئی عمل نہیں کیا پانی نہیں پلایا چائی نہیں پیشت صرف دیکھا محبت سے دیکھا اس کو مقبول حج کا ثواب ملے مقبول حج کا ثواب ماں باپ کو لائٹنر ہو ماں باپ کو خدا کے لئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شراب پینے کا عادی ہے جو شراب پیتا ہے شراب سے توبہ نہیں کی رمضان بھی اس کے گناہ نہیں دھو سکے گا اللہ کا واسطہ کچھ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں کچھ نہیں ہے جو شراب کا عادی ہے اس سے میری ہاتھ جڑ کے گزارش ہے توبہ کر لیں کیا نکالنا ہے اس میں سے کیا نکالنا ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے اس میں سے کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے میرے دوستو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ مالک ہے بادشاہ ہے میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی